اسلام علیکم to the students of class 6 this is your teacher miss سنہ نوازش I am going to take your fourth session of science as you know that chapter number one means ہم cells, tissues اور different organs کے بارے میں پڑھ رہے ہیں جس میں ہم cells کے بارے میں پڑھ چکے ہیں ہم اس کا different plant and animal کے اندر اس کا difference دیکھ چکے ہیں سو آج کے سیشن میں ہم plants کے organs کے بارے میں پڑھیں گے یعنی plant کے جو body part ہے وہ کیا کیا ہوتے ہیں اور ان کے کون کون سے functions ہوتے ہیں اسے ہم in detail کریں گے تو first of all پہلا part جو plant کا پہلا organ ہے جو بہت important ہے وہ flower ہوتا ہے flower plant کا reproductive organ ہے it means نئے plants جو بنتے ہیں ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا ان کے بار بار grow ہونے میں reproduce ہونے میں آپ کے جو flower ہے وہ important role play کرتا ہے یہ reproductive organ ہوتا ہے اس کے علاوہ flower کیونکہ ایک plant کا attractive part ہے آپ کو پتہ ہے flowers کتنے colorful کتنے beautiful ہوتے ہیں تو یہ insects کو اپنی طرف attract کرتے ہیں اور اس سے fertilization اور pollination یعنی یہ جو reproduction کا process ہے اس میں help ملتی ہے دوسری چیز آپ کا جو دوسرا organ ہے وہ stem ہے stem زمین کے اوپر grow ہوتا ہے sunlight کی طرف یہ leaves it carries water and minerals to the leaves جتنا بھی plant کو جو بھی water soil سے ملتا ہے یا minerals ملتے ہیں stem اسے leaves تک پہنچاتا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہے stem آپ کے leaves کے ساتھ connected ہوتا ہے اور اس کے علاوہ stem آپ کے leaves سے food لے کے دوسرے body parts جو plant کے ہیں ان تک پہنچاتا ہے تیسرا important organ leaves ہے leaves آپ یہ سمجھ لیں جس طرح سے آپ کے گھر میں کھانا کھانا بنتا ہے kitchen میں تو اسی طرح سے leaves plants کا kitchen ہے leaves کے اندر ایک process ہوتا ہے جس کا نام ہے photosynthesis اور اس process کے طرح plants اپنے لئے food بناتے ہیں اس کے علاوہ leaves کے اندر کچھ pores ہوتے ہیں holes ہوتے ہیں جن میں سے gases outside یا inside جاتی ہیں plant اپنے اندر جو gas inhale کرتا ہے اسے carbon dioxide کہتے ہیں اور جو gas اپنے گیس اپنے اندر سے باہر نکالتا ہے یعنی exhale کرتا ہے اسے oxygen کہتے ہیں اور یہ gases اندر یا باہر جو exchange ہوتی ہیں یہ انہی پورٹس کے طرح ہوتے ہیں جو leaves میں موجود ہوتے ہیں آپ کا fourth part ہے roots roots زمین کے اندر ہوتے ہیں جنہیں آپ جڑیں کہتے ہیں یہ آپ کے plant کو زمین کے اندر hold کر کے رکھتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے soil میں جتنا بھی water یا پھر جو بھی minerals موجود ہیں اسے plant تک پہنچاتی ہیں تو یہ main four important parts یا پھر organs اور plants ہیں ان کو book میں سے read کیجئے گا اور کوئی query ہو تو ضرور پوچھے گا thank you take care